بچے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ورک کو کلکولیٹ کرنے کا میتمیٹیکل میتھڈ دیکھا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ورک کو ہم کلکولیٹ کرتے ہیں لیکن آج کے لیکچر کے اندر جو چیز ہم نے ڈسکیس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ورک کو گرافیکل میتھڈ سے کیسے کلکولیٹ کریں گے اگر ہم ورک کو گرافیکل میتھڈ سے کیسے کلکولیٹ کرنا سیکھیں یہاں پہ آج ہم اس لیکچر میں دو درانک کام کریں گے سب سے پہلے ہم کانسٹنٹ فورس کے لئے بھی ورک کلکولیٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ویریبل فورس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے ورک کلکولیٹ کریں گے بی گرافیکل میتھڈ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہم جو ہم نے پریویس لیکچر میں بھی دیکھا تھا لیکن وہ mathematical method تھا اب اگر ہم نے graphical method دیکھنا ہے تو سب سے پہلے graph کے اندر ہمارے پاس دو quantities ہیں force اور displacement اگر ہمارے پاس ہم ایک graph draw کریں x axis پر ہم کیا چیز لیتے ہیں that is displacement اور y axis کے اوپر ہم کونسی چیز draw کریں گے force کیونکہ ابھی ہمارے پاس constant force ہے تو اس axis کے اوپر ہمیں force لے رہا ہوں اب اگر میں بات کروں constant force کی اس چیز کو explain کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک graph draw کی ہے اور ساتھ example سے سمجھایا کہ let's suppose ایک block کے اوپر 6 newton کی force لگ رہی ہے وہ 6 newton کی force نے پہلے block کو 1 میٹر تک displace کرایا دیکھو distance 1 میٹر ہے لیکن force تو وہی پہ پھر اگر اس نے اسے 2 میٹر تک displace کرایا ہے تو force ہمارے پاس کیا رہی ہے وہی رہی ہے یعنی یہاں تک آ گئی force same ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک straight line آئی ہے اگر آپ graph دیکھیں جو کہ parallel to ہے displacement اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک آ گیا area اگر میں اس کو دیکھوں area under the graph یہاں پہ میرے پاس ایک graph بن گیا تو یہ نیچے area under the graph آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک قسم کے ہمارے پاس کیا بن رہی ہے rectangle اگر میں یہاں تک صرف mention کروں تو یہ ہمارے پاس کیا بن رہی ہے rectangle بن رہی ہے اگر میں rectangle کا area calculate کروں تو آپ کو بتایا کہ rectangle کا area کس کی equal ہوتا ہے length multiply by width length یہاں پہ کیا ہے displacement ہے اور width کیا ہے force ہے اس کا مطلب ہے f cross d آ گیا area اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ f cross d کس کی equal ہوتا ہے work equal بھی ہوتا ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو area ہوگا force displacement graph کا وہ ہمیشہ ہمیں کیا بتا رہا ہوگا work band بتا رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جب بھی مجھے graphical method سے work calculate کرنا ہے تو میں force اور displacement کے درمیان ایک graph draw کروں گا وہاں سے ہم area calculate کر لیں اور وہی area مجھے کیا بتا دے گا work band بتا دے گا جیسے یہاں پہ force 6 ہے یعنی اس کی width 6 ہے اور length کتنی ہے 2 ہے تو 6 multiply بھی کتنا ہوگیا ہمارے پاس 12 ہوگیا تو یہاں سے جو میرے پاس work آ گیا area جو آیا وہ 12 آیا یعنی actually جو میرے پاس work آیا ہے وہ میرے پاس کتنا آیا ہے 12 جو لائے چکے ہیں تو یہاں سے ہم اس طرح کیا کر سکتے ہیں graphical method سے work calculate کر سکتے ہیں اب اگر ہم آگے بڑھیں جو ہم نے بات کرنی actually variable force کی اب ہم نے work calculate کرنا سیکھ لیا constant force کے لئے بھی by mathematical method by graphical method اب اگر میں بات کروں variable force کی تو بچھے آپ کو پتا ہے کہ variable جیسے constant force میں ہم نے کہا تھا جس کا magnitude اور direction same رہے لیکن variable force کوئی بھی ایسی force جس کی یا تو direction چینج ہو رہی ہو یا اس کا magnitude چینج ہو رہا ہوا تو وہ کیا کہلائے گی variable force کہلائے گی اگر میں variable force کی دو example جہاں پہ ہم discuss کرتے ہیں سب سے پہلی example ہے force of spring اگر آپ دیکھیں force کو ہم کھینچیں spring کو sorry اگر ہم stretch کریں spring کو اگر ہم stretch کرتے ہیں تو initially stretch کرنا آسان ہے جیسے جیسے ہم اس کو زیادہ stretch کریں گے تو ہمیں force زیادہ لگانی پڑے گی اس کا مطلب ہے جتنا زیادہ distance تک ہم stretch کر رہے ہیں force اتنی ہمیں کیا لگانی پڑی ہے زیادہ لگانی پڑی ہے اس کا مطلب ہے force کا magnitude چینج ہو رہا ہے تو force of spring ہمارے پاس کیا ہے variable force یہ ہمیں hooks last بھی بتاتا ہے force is directly proportional to displacement directly proportional ہم سائن اٹھائیں تو hooks constant آجاتا ہے that is k تو f is equal to kx یہاں پہ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے جو hooks جو ہمارے پاس spring کی force ہے وہ ایک variable force دوسری force ہے ہمارے پاس force of gravity on rocket دیکھیں مجھے آپ نے newton color of gravitation ڈسکس کیا تھا 9th class کے اندر یہ فارمولہ جو کیا کہتا ہے کہ دو masses کے درمیان جو force ہوگی وہ product of masses کے directly proportional ہوگی اور inversely proportional ہوگی دو masses کے درمیان کے distance اب اگر آپ دیکھیں جیسے جیسے rocket upward move کرتا ہے تو earth کے درمیان اور rocket کے درمیان یہ distance کیا ہو رہا ہے change ہو رہا ہے actually یہ distance بڑھ رہا ہے اگر یہ distance بڑھ رہا ہے تو پھر یہ واری force کیا ہو رہی ہوگی کم ہو رہی ہوگی کیونکہ دونوں inversely related ہیں تو جو rocket کی اوپر gravity کی force ایک کرتی ہے وہ بھی ہم ہر پاس کے ایک variable force یہ تو 3 variable forces کی دو example اب ہم نے دیکھنا ہے کہ variable force کی case میں work calculate کیسے کریں گے اس چیز کے لئے سب سے پہلے ہم وہی spring کی force کی example لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس graph کو یہ وہی force اور displacement کے درمیان graph ہے پہلے کیا تھا force constant تھی تو displacement بڑھتا جا رہا تھا لیکن force constant تھی تو extrude line آتی تھی اب دیکھو initially جب spring کے اندر کوئی stretch نہیں ہے لیکن جیسی اس کو میں دیکھیں تو force بڑھاتے جا رہے ہیں تو displacement بھی بڑھتا جا رہے ہیں یہ بھی ایک linear relation ہے لیکن force اگر آپ دیکھیں تو بڑھتی جا رہی ہے ساتھ displacement بھی بڑھتا جا رہی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن رہی ہے اس بار area under the graph جو کلیٹ کرنا ہے تو force displacement graph کے under area نکال اب area of rectangle کا فارمولہ ہمارے پاس کیا تھا length multiplied by width تو area of triangle کا فارمولہ کیا ہوتا 1 over 2 کیونکہ triangle آپ کو پتا ہے کہ rectangle کا half ہوتی ہے تو اس لئے ہم اسے کیا کر دیتے ہیں 1 over 2 length multiplied by so 1 over 2 f cross b تو یہاں سے پھر ہمارے پاس کیا آجائے گا work آجائے گا یہ ابھی بھی variable force کی situation ہے کیوں کیونکہ ابھی بھی یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس triangle بن رہی ہے triangle اور rectangle یہ دو ایسی shapes ہیں جن کے area کا فارمولہ پتا ہے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ کوئی بھی random force ایسی لگ رہی ہے جس میں کوئی proper shape نہیں بانتے جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک situation میں describe کی یہ کوئی بھی force ہے جیسے let's suppose پہلے ایک 3 newton کی force لگ رہی تھی اس 3 newton کی force نے object کو displace کرائے 2 میٹر کے distance تک یہاں تک force constant تھی پھر force کم ہونا شروع ہوگئی force کم ہوتے 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 یہاں پہ zero آگئی اس نے displace کھان سا کرائے 2 سے لے 5 تک یعنی پھر 3 میٹر کا displacement پھر force opposite direction میں increase ہوئی ہے اور اس نے displace کرایا 1 میٹر پھر force constant ہوگئی ہے یعنی opposite direction میں اور پھر اس نے displace کرایا اس کو یہاں تک یہاں پہ دیکھیں تو force کہیں پہ constant ہے کہیں پہ change ہو رہی ہے اس طرح کی situation میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا actually graph آرہا تھا وہ پھر یہ line اس situation کے اندر اگر ہم area under the graph دیکھیں تو یہ سارا area under the graph آرہا ہے اگر یہ میں area calculate کروں تو میرے پاس کیا جائے گا ورک آ جائے گا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی proper shape نہیں بن رہی اور ہم نے کہا دیکھ کہ ہم دو فارمولے پتے ہیں rectangle اور triangle اس لئے میں اس کی sections بنا دیتا ہوں جیسے یہ اگر آپ دیکھیں تو section میں بناؤ تو یہ میرے پاس rectangle بن گئی یہ کیا بن گئی یہ triangle یہ پھر کیا بن گئی یہ triangle اور یہ کیا بن گئی rectangle اب آپ کیا کریں یہاں پہ 3 اس کی weight ہے length کتنی ہے 2 یہاں پہ آ چکے پھر یہاں پہ triangle کا فارمولہ لگائیں 1 over 2 length multiply by weight weight پھر کتنی ہے 3 اور length کتنی ہے 2 سے 5 یعنی 3 9 divide by 2 تو یہ میرے پاس کیا گیا 4.5 اب دیکھیں تو ہم الہدہ الہدہ کیا کرنے areas calculate اور آخر میں ساروں کو کیا کردیں گے پھر یہ triangle دیکھیں تو پھر 1 over 2 length multiply by width اب اس کی length کتنی ہے 1 width بھی کتنی ہے 1 تو 1 multiply by 1 1 divide by 2 تو یہ میرے پاس کتنا آگیا 0.5 پھر next ہمارے پاس کیا آگئی یہ rectangle جس کا 1 multiply by 1 ہے 1 multiply by 1 کیا آگیا 1 آگیا اب ساروں کو ہم نے الیدہ الیدہ calculate کر لی اور ساروں کو جب ہم جمع کریں تو ہمارے پاس کیا آجائے گا total work آجائے گا جو object نے کیا تو اس method سے ہم کیا کر سکتے ہیں work calculate کر سکتے ہیں by variable 4 اب ہم ایک اور situation دیکھتے ہیں یہ situation بھی آسان تھی بچے یہ situation سمجھانے کا مقصد بسیک کیا تھا کہ اگر rectangle یا triangle نہیں بن رہی تو ہم پورے graph کو کچھ ایسی shapes میں convert کر دیں جن کا area calculate کرنا easy ہو اور پھر ہم انہیں کیا کرتے ہیں ہم کر دیں اگر ہم next situation میں چلیں کہ let's pose ایک variable force لگی ہمارے پاس اس variable force ہو سکتا ہے وہ ایک angle پہ لگ رہی ہو اب آپ کو یہ بات بچے پتا ہے کہ جب بھی force ایک angle پہ رکھتے تو اس میں effective component کون سا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب جب ایک angle پہ force لگ رہی ہو گی variable force تو میں اس میں graph draw کروں گا displacement اور f cos theta کیوں کیونکہ f cos theta ہی effective component ہوتا ہے کیونکہ f sin theta تو utilize ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ میں graph draw کرتا ہوں جس کس کے درمیان f cos theta کے درمیان اور displacement کے درمیان اور یہاں پہ دیکھیں تو کوئی بھی ایک random graph ہم نے draw کر لیا یہ graph آیا ہمارے پاس اب اس کے under جو area ہوگا وہ area ہمیں کیا بتائے گا work done بتائے گا لیکن اگر آپ area under the graph دیکھیں تو کیا یہ rectangle بن رہی ہے یا triangle بن رہی ہے نہیں بن رہی یہ قسم کے trapezia میں کوئی بھی random shape ہے نہ تو یہ triangle بن رہی ہے نہ ہی یہ ہمارے پاس rectangle بن رہی ہے اب اس situation میں ہم کیا کریں گے اس situation میں بچے کیا کرنا ہے کہ ہم پورے area اس کو small patches میں convert کریں small patches کا کیا کہ let's suppose میں ان کو small patches میں convert کرتا جاتا displacement delta d1 delta d2 delta d3 delta d4 up to so on delta d enter جب ہم اس سارے کچھ convert کریں گے اب بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس یہ کچھ perfect rectangle نہیں بنی لیکن کیونکہ یہاں پہ میں بہت بڑے patch بنا رہا اگر میں اس کو من minute پیچ بناؤ تو آپ دیکھیں گے یہ کسم ریکٹینگل ہی بان رہی ہوگی یہ چیز لیکن جتنے چھوٹے پیچ کرتے جائیں جتنا ہمارا result accurate ہو جہنی اب اگر آپ دیکھیں تو اس پورے path کو ایک قسم کا چھوٹی ریکٹینگل کے اندر convert کر دی ہے although اب اگر آپ دیکھیں یہ چیزیں آ رہی ہیں یہ ریکٹینگل کا area یہ اضافی آ رہا یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے errors ہوں گے لیکن یہ errors جب ہم پیچ چھوٹے ہوتے جائیں آپ کا error کم ہوتا جائے یہ صرف سمجھانے کے لئے اب اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ ہم نے پورا complete work calculate کرنا تھا یا area calculate کرنا تھا اب ہم 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 یہ کچھ rectangle آ چکی ہیں ہر rectangle کا area calculate کریں کیونکہ دیکھو اس کی ہر ایک displacement delta d1 delta d2 delta d3 delta d4 delta small patch کو کہتے ہیں small change کو کہتے ہیں اس لئے میں نے ان کے ساتھ delta apply کر دی اور یہاں پہ دیکھو تو force کیونکہ f cos theta تھا اس کی force یہاں پہ یہ ہے اس کی بڑھ کے یہ ہوگی ہے اس لئے اس کو میں f1 cos theta 1 کہوں گا اس کو f2 cos theta 2 اس کو f3 cos theta 3 fn cos theta 1 اب اگر آپ دیکھو تو اس rectangle کا area calculate کرو پہلا اس کی width کتنی ہے delta d1 اور length کتنی ہے width کتنی ہے f1 cos theta 1 اور length کتنی ہے delta d1 دونوں کو multiply کر دیں تو ہمارے پاس اس کا area آئے گا f1 cos theta 1 delta d1 اس کا کتنا آجائے گا f2 cos theta 2 delta d2 اس کا کتنا آئے گا f3 cos theta 3 delta dn تو یہاں پہ دیکھو تو ساروں کام نے علیدہ علیدہ اور اگر ساروں کو جمع کریں گے تو total work آجائے گا یہی کام بچے یہاں پہ میں نے کیا ہوگا اب دیکھو کیونکہ ہر جو patch تھا وہ work بتا رہا تھا یعنی جو پہلا patch تھا پہلا area کا work بتا رہا دوسرے کا تیسرے اور جتنے بھی patches یہاں پہ میں نے 4 patches بنائے لیکن میں نے آپ کہا جتنے number of patches بڑھتے جائیں گے result اتنے کیا ہوتا جائے گا accurate ہوتا جائے تو پہلا patch f1 cos cita 1 delta d1 اس کے area دوسرے کا f2 cos cita 2 delta d2 f3 cos cita 3 delta d3 اسی طرح up to swan n patch fn cos cita delta dn تو total جو work ہوگا total area equal ہوگا تو total کے لئے میں نے ساروں کو جمع کر دیا جب ساروں کو ہم نے جمع کر دیا تو اس کے لئے ہم ایک symbol use کرتے ہیں بجائے اس پوری equation کو لکھنے کے ہم submission کا sign لکھ دی submission f cos theta delta d اور میں نے i لگا دی اور i کیا چیز کہ i کی value کون سے لے کر 1 سے لے enter یہاں پہ 1 put کر دیں گے f1 cos theta 1 delta d 1 2 put کر دیں 3 جتنے number of patches ہوں گے ہمارے پاس اتنی تک یعنی let's suppose اگر 50 patches مناتا ہوں تو ہم کہیں iq value 1 سے لے 50 تک ہے اگر 100 patches مناتے ہیں تو iq value 1 سے لے کر 100 پچ سارے patches کو add کر دیں گے یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا total work thank you